اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو سی ایس فور الیون کے حوالے سے ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ایلمس پر آجیں نا ایلمس پر آجیں گے تو آپ نے یہاں پہ ڈاؤنڈوڈ سیکشن پر لکھنا ہے ویزیل سٹیڈیو نیچے سکرول ڈاؤنڈ کرتے جاؤ یہاں نیچے یوگا مائکروسوفٹ ویزیل سٹیڈیو یہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے جب ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا تو ایک پھر انسٹال کر لینا انسٹال جب آپ کر لوگے پھر آپ کا یہ ایلمس والا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور اگر اس میں سیٹنگ کرنی ہونا انسٹال کرنے کے بعد کون سی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے ویزیل سٹیڈیو کے اندر تو آپ نے یہ والی بھی فائل ڈاؤنڈوڈ کر لینی ہے ہاو تو انسٹال ویزیل سٹیڈیو ٹھیک ہے اب سیدھا چلتے ہیں ویزیل سٹیڈیو کی طرف اچھا جب فائل ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گی نا اپس پر تو زیپ میں پڑی ہوئے تو اگر زیپ فور میں ڈاؤنڈوڈ کیا با ہوگا تو زیپ میں اوپن ہو جائے گی میں نے وین آرر میں کیا با تھا تو میں نے یہ وین آرر میں اوپن کی ہے فائل جب اوپن ہو جائے گی اس طرح کیسے اوپن ہوگی لائک کیے دیکھو نا یہ یہ والا اوپن ہم نے کرنا ہے ویزیل سٹیڈیو یہاں پہ کلک کرنا اور یہ کمیونیٹی پہ جب آپ کلک کروگے تو تین ہمارا ویزیل سٹیڈیو یاس کرنا ہوگا اس میں پھر آپ یہاں سے ڈاؤنڈوڈ ہونے سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک سکرین ٹو گف یہ جو آپ دیکھ رہے ہونا یہ یہ بھی ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے یہ بھی نام دیکھ لے دیکھ کے سرچ کرنا سکرین ٹو گف ڈاؤنڈوڈ وینڈو ٹھیک ہے گوگل سے ہی ہوگا صرف ویزیل سٹیڈیو جو ہے وہ ایل ایم ایس سے ہونا ہے اچھا ڈاؤنڈوڈ ہونے کے بعد جب ڈاؤنڈوڈ ہو جائے تو ہم نے یہ والا جو ایک اوپشن ہے نا یہ والی اس پہ ہم نے چیک بوکس لگا دینا ہے دین ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے انسٹال کر دینا ہے ٹھیک ہے کہاں پہ چیک بوکس لگانا ہے ہم نے یہ جو ڈوٹ نیٹ آپ کو دیکھ رہا ہے نا ڈیکسٹور ڈویلپمنٹ یہاں پہ چیک لگا دینا دین انسٹال کر دو اب اس میں بھی ٹائم لے گا اگلے بھائی ون ہال رکھ جاتا ہے اس کو ڈاؤنڈوڈ ہونے کے بعد یہ بہت لباہ ڈاؤنڈوڈ ہوتا ہے پروسس کسی میں جنلی ہو جائے گا کسی میں نہیں ہوگا میرے پہ تو ہی ون ہال رکھ کیا ہے اچھا آفٹر دی انسٹالیشن یہ ہمارا ویزیل سٹیڈیو انسٹال ہو جائے گا اس کو ہم نے کٹ کر جینا ہے اسٹارٹ میں آنا ہے یہ والا جو ویزیل سٹیڈیو نیو آیا نیو آیا نیو بلینڈ ویزیل سٹیڈیو اس کو اوپن کر لینا ہے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا مائکروسوفٹ بلینڈ ویزیل سٹیڈیو اب یہ اوپن ہوگا سائن اپ کے بارے میں پوچھے گا تو آپ نے نوٹ نو پہ کلک کر جینا ہے بس اور سٹارٹ ویزیل سٹیڈیو انٹر کر جینا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے create a new project پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم نے all language میں سے c sharp اور یہاں پہ ہم نے wpf سرچ کر لینا ہے یہ والا ہوگا c sharp w net dot framework جس میں c hash xml window desktop اس کو select کر کے ہم نے next کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے bc 240 1279 اپنی ویو آئی ڈی mention کر دینا ہے اور یہاں پہ جو جہاں بھی folder save کرنا چاہو وہاں آپ کر لو موسیق میں کر لیتے ہیں اور یہاں پہ check box کر کے اور start کر دو create کر دو اچھا کچھ ایسا انٹر فیس open ہو دے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں file دے رکھی ہوگی اس طرح کی word file ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے xml code کو یہاں سے ہم نے pick کرنا ہے کیونکہ ہم نے grid والے حصے پہ ہم نے ادھر سے آپ نے code کو pick کرنا ہے پورا نکرنا یہ یہاں تک grid تک label تک sorry label تک ہم نے اس کو copy کر لینا ہے ادھر آنا ہے اور یہاں دیکھو نیچے آؤ یہ اوپر دیکھو یہ xml main window dot xml لکھا ہوئی یہ grid آگے grid والے حصے میں ہم نے لاکھے وہ جو code ہم نے paste کرنا ہے یہاں پہ paste کرنا ہے ٹھیک ہے اتنا حصہ ہو گیا دیکھو وہ آگیا یہاں grid والے حصے میں یہ چیز آگئی ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے color لکھنا ہے یہاں پہ back اوپر آؤ اوپر آجو اوپر آجو یہاں پہ title ادھر background لکھاو آئے گا background space مار دو تھوڑا space مارو گے نا اچھا میں نے یہ بتایا ہے یہاں پہ یہ جو یہاں پہ background میں light salmon لکھ نینا title میں اتنا interface آجائے گا اب اب c hash code میں بھلا کیا کرنا c hash code میں آپ نے یہ یہاں سے highlight کرنا ہے name space سے ٹھیک ہے ادھر سے highlight کرو گے اور وہاں c hash code اپنا یہ والی یہ والا ہے یہاں لائے پیس کر دو گے کہاں پہ اس کے یہاں ادھر سے آپ ادھر کرسل پیس کرنا اور پھر start یہاں پہ آئے گا continue کر دیا start یہاں پہ continue کر دو یہ program run ہو رہا اگر پورا code وہاں سے پک کر کر کے یہاں پہ پیس کرو کے نا یہ والی line بھی تو ہوگا یہ کہ آپ نے جو file save کی بھی ہے جس name سے file آپ نے v id میں file بنائی ہے تو یہاں پورا code paste کرو گے تو وہ گھر بھر ہو جائے گی جتنا code paste کرنا ہے آپ نے یہاں سے ہی کرنا ہے ادھر سے pick کر کے اب یہ code run ہو رہا ہے نا ہم نے یہاں ایک XML code میں لاتے ہیں یہ دیکھو یہ code آگیا ہے ٹھیک ہے XML code بھی جتنا ہم نے کہا ہے اتنے میں paste کرنا ہے grid والے حصے میں پیٹ کرنا تو grid والے حصے میں paste کرنا یہاں پہ id لکھی id میں آپ اپنی id mention کر دیں 241 279 ٹھیک ہے تو جب آپ یہ کر لوگ 1279 ہو جائے گا اس کے بعد ctrl s کر دو اور یہ بھی ctrl s کر دو ٹھیک ہے gif سے ہم نے اتنا یہ ch code ہم نے run کیا ہے اس کو US ڈالر میں اپنی 3279 اتنی convert پی کر کے اتنا ہم نے اس کو ریکار کر ریکار کر لو کہ یہ فائل بھی control s save کر دینا اب music پہ ہو جہاں پہ ہم نے save دی ہے اس کو open کر و یہ دو فائل ہم نے new folder بناؤ new folder اپنے id name سے یہ دو فائل ان دونوں فائل کو چاہو تو اپنی id mention کر کے یہاں پہ کر دو اور ایک gift والی فائل بھی ہے جو screen two gifts سے آئے گی جب یہ کر دو کہ new folder میں add ہوگی ہوگی ایک xml اور c sharp جو ہم نے ویزوال stadio core سے ہم نے save کی ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 file ہم نے submit کر و